ابھی آپ کو خبر دیں گے کالام روڈ سے جہاں لینڈ سلائڈنگ سے سیاہ سوات میں فسے ہوئے ہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے شیرنزادہ سے کہ اس وقت سیاہوں کو نکالنے کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں شیرنزادہ بتائیے گا جی اس وقت میں کالام روڈ پر موجود ہوں یہاں لینڈ سلائڈنگ آئی ہے اور روڈ بند ہے اور روڈ بن ہونے کے وجہ سے نہ صرف مقامی شیری بلکہ سیاہوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سیاہ موجود ہے یہ کالام سے پیدل آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئی ہم صبح دس بجے کے چلے ہوئے ہیں اور ٹوٹلی پیدل ہیں اتنا ڈینجرس رستہ اتنا ڈینجرس رستہ کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھوڑا سا پہر فسلہ نہیں ہے اور سیدھا نیچے اور کوئی جو ہے نہ نی نظام ہر دو تین سو میٹر کے بعد کھائی ہے ملبہ پڑا ہوا ہے پتھر پڑیوں میں بہت لینڈ سلیڈنگ ہے کیچر گھر ہے اور رستہ میں تو ایک طرف توڑا بھی گرا ہوا برف کا میں توڑا سا آپ کو دکھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توڑا جو ہے نہ وہ سلیڈنگ آئی ہے اور یہاں پر جو ہے نہ راستہ مکمل طور پر بند ہے سیاہوں نے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی پی تعداد میں اس قسم کے سلیڈنگ جو ہے نہ وہ آئی ہے اور سیاہوں کو اور مقام شیریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تو ان لوگوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور مقام شیریوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روٹ کو جل آجل کول دیا جائے تاکہ وہاں پر پسی ہوئی سیاہوں اور شیریوں کو جو مشکلات درپیش ہے اس کا خاتمہ ہو سکے ٹھیک ہے شیرین زیادہ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ جب ایک ایٹم بوم زیر زمین پھٹتا ہے تو زمین اور اس کے اوپر کی تمام املاک ملیہ میٹ ہو کر رہ جاتی ہیں جب ایک ایٹم بوم زمین کی سطح پر پھٹتا ہے تو دھوئے کا ایک بادل اٹھتا ہے اور زمین میں گڑا پڑ جاتا ہے لیکن جب ایک ایٹم بوم زیر زمین پر پھٹے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کی سطح پر موجود تمام املاک پہلے زمین بوس ہوتی ہیں اور پھر اوپر کی زمین کا ایک بڑا حصہ ملیہ میٹ ہو کر زمین کا پیون بن جاتا ہے ایسے ہی ایک تجربے کی فوٹیج سائنسدانوں نے چاری کی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تجربہ امریکہ کی ریاست نیو وادا میں کیا گیا ہے